موسیقی 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 جو میڈیسینز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے ایکٹیویٹیڈ ہے اور ان کو جو ہے یوز کیا گیا اور سارے بیگانک سنسادنوں کو یوز کیا گیا سرکار کا جو ہے پورا سیوگ رہا اور جس کے دوارہ جو ہے ہم اس چیز پر نجات پا پائے لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ویریسن جو ہم اتنی زیادہ انٹی بوڈیز اور یہ ساری چیزوں کا استعمال جیسے ابھی آپ کو بلیک فنگس کی کچھ دیکھنے کو ملی تھی جانکاریا وہ کہیں نہ کہیں اسی کا روپ تھا جو ہم بہت زیادہ جو ہے انسلین اور جیسے جیسے کا استعمال کرتے ہیں تو ویسے ہی کہیں نہ کہیں جو ہے جب ہم بہت زیادہ ماترہ میں جو ہے ان سب پرنڈیسینز کا یوز کیا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا تو وہ کوئی بھی میوٹیشن وائرس ہوگا وہ ہمارے اندر آئے گا اور اس میں جو ہے وہ انٹی بوڈیز کا جو ہے مونو کونل جو ہے ہے وہ اس پہ جو ہے کافی اثر نہیں کر پا رہے ہیں وہ اس کے لیے کافی جو ہے ہارڈ بھی اگر ہم چلائیں گے تو بھی نہیں استعمال کیونکہ ہم اتنی زیادہ پہلے سے اپنے بوڈی میں ریجسٹنٹ پاول لے آئے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری بوڈی میں ورک نہیں کر پا رہے ہیں ڈی بوڈیز تو اس کو لے کر بھی تو خطرہ کہیں نہ کہیں بڑھ گیا ہے جس طرح سے نئے ویریانٹس لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور اس کو لے کر چنتہ بھی بڑھتی جا رہی ہے جی بلکل صحیح کہنا ہے کیونکہ اب دیکھیں سمسیہ آ رہی تھی روجی روٹی کی سمسیہ اتنی زیادہ آنے لگی تھی کہ لوگ جو ہے وائرس سے تو تباہ ہی مچائی ہوئی تھی لیکن اب جو لوگ روج کا کماتے تھے کھاتے تھے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سنکٹ زیادہ گہرانے لگا تھا تو سرکار جو ہے اپنے لیبل پہ جدنی مدد کر سکتی کر سکتی تھی کوئی کسی انسان کے لیے سورج نہیں بن سکتا ہے اس کے لیے دیپک بن سکتا ہے سرکار کے دوارہ جو دی گئی سبیدھائیں ہیں وہ ایک عام انسان کے لیے دیپک سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر اس کے اور زیادہ جو ہے نیٹس ہے ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو اپنے سویم کرنی پڑتی ہیں تو اس لیے سرکار کو بھی یہ لگا کہ ہم کہیں نہ کہیں حد تک کیونکہ کیسے جو ہے کافی کم ہو چکے تھے تو اس لکڈاؤن کو انلاک میں جو ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی لوگوں کو سترک ہونے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو سترک کیسے کریں گے کہ لوگوں کو یہ بتانے کی درشانی ضرورت کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لکڈاؤن جیسے لگتا ہے تو آپ کے کامکاچ کے لیے چھوٹ دینے کے لیے تاکہ آپ کما سکے آپ کی جیب پر جو اثر پڑا ہے آپ آمدنی پر جو آپ کی اثر پڑا ہے اس کو کم کیا جا سکے لیکن لوگ ایک طرح سے بے فکر ہو جاتے ہیں ماسک نہیں لگانا چھوڑ دیتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں ہو رہا ہے پھر سے وہی ستتی آ گئی ہے جو پہلے لوگ ڈاؤن کے بعد انلاک ہوا تھا تو اس کے بعد آئی تھی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے جس حساب سے جو ہے چھوٹ بھی لی ہے ابھی جو ہے بہت سی بڑی بڑی جگہوں کو یا بھیڑوائل بھاڑوائل علاقوں کو نہیں کھولا گیا ہے لیکن جہاں جہاں پہ کھولا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خدایت دی گئی ہے کہ آپ کو ماسک کا استعمال کرنا ہے پروپر سیڈٹائزر کا استعمال کرنا ہے ہاتھوں کو واپس کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے جو وائرس ہے جاری کی گئی ہیں اور جو سویم اس کے دورہ کر سکتے ہو اور جو سوست رہنے والی چیزیں ان کو استعمال کرنا ہے ایمینوٹی کو بڑھانے والی بوشتب کرنے والی چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو اس کے دورہ ہم جو ہے اس کرونا سے جو ہے نجات پا سکتے ہیں کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ابھی آپ جانتے ہیں جس کا اس کا ٹرانس میسن جو ہوتا ہے چین کے روپ میں ہوتا ہے تو اس لیے ہم کو اتنا جو ہے نیڈر ہو کے ابھی اس ورک کو نہیں کرنا ہے مطلب ہمیں جو ہے اس سرکار کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے کاری کو کرنا ہے جو کاری جو ہے ہم بھیڑ بھار والے علاقوں میں نہ جانے کی وجہ سے پھون سے ہی ہو سکتے ہیں ان کو ہم پھون سے کریں اور کم سے کم جو ہے جو پروپر لنگ گائیڈ لائن جو سرکار کے دورہ دی گئی ہیں ان کو ہم وہ فالو جرور کرنا ہے جی بلکل ڈاکٹر آداش لیکن جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں جاتا ہے کہ جو ثرڈ ویو آئے گی وہ بچوں کے لیے گھاتا ہوگی وہی کئی نہ کئی یہ بھی کہا جاتا ہے بچوں پر یہ اثردار نہیں ہے تو کس اور اگریسر ہو کیونکہ ابھی بچوں کے لیے ویکسین نہیں اپلپد ہوئی ہے دوائیاں نہیں اپلپد ہوئی ہیں علاقہ ویکسین پر ٹرائل چال رہا ہے لیکن ابھی تک پکتہ اس کے بھی کوئی یہ چیز نہیں کی گئی کہ ہاں وہ اثردار ہے بچوں کے اوپر جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے ابھی بچوں کا جو ہے کیونکہ ابھی جو ہمارا پروسیس چلہ جو اٹھارہ سے نیچے ہیں ان لوگ کہا جا رہا ہے کہ 21 تاریخ کے بعد ایک ایسا محیم چلائے جا رہا ہے جس پہ آپ اپنا آدھار کارڈ دکھائیں گے اور تورن ریجیسٹریشن ہونے کے بعد بیکسین آپ کو لگا دیا جائے گا بیکسین کا پروسیس جو ہے بہت ہی فاس اب چیلو کر دیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ لوگوں نے لگوا لیا ہے اور بہت سے لوگ اس کو پروپلی لگوا رہا ہے لیکن اگر ہم بچوں کی بات کریں تو اس پہ جو ہمارے سائنٹیسٹ لوگ ٹرائل کر رہے ہیں کہ ان کو کتنی جو ہے ہمیں ڈوز دینا ہے اور کس کا کتنا ویٹ ہوگا اس حساب سے ان کو ڈوز دینا ہے تو اس لئے ٹرائل چر رہے ہیں اور دوسری چیز ہم لوگوں نے جو ان کے سرچک ہیں بچوں کے ماں باپ ہیں پلسرکار کے دورا جو گائیڈ لینڈی جارے تو ہم لوگ اتنا زیادہ کیونکہ ہم لوگوں نے ایسا سمیہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بردھوں کو بھی ہوا یوکوں کو بھی ہوا تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کی بادام کھانے سے اکل نہیں آتی ٹھوکل لگنے سے اکل آتی ہے تو وہ ایسے ہی انسان کے ساتھ ہوا ہے اس کے سامنے ایک ایسی مصیبت کو گھیلنا پڑا اور اس نے دیکھا تو اس کی وجہ سے اب وہ پروپالی خود ستر ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو وہ جو ہے پہلے سے جو ہے ہائیجینک کی بہت ستاک انہائیجینک رکھنے کے لیے کہ مطلب جو جو ہم ان کو دے سکتے ہیں انوائرمنٹ ان کو پہلے سے دے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس سمسیہ سے جوجنا ہی نہ پڑے ان کو پہلے سے جتنا ہم کیور کر سکتے ہیں جو بھگل والے بچے ہیں ان کو ساتھ زیادہ ہین میل نہ رہے سپریٹ کھیلے اور زیادہ جو ہے ہم جن چیزوں پہ دھیان دے سکتے ہیں ان کے لیے ان کو ہم کر رہے ہیں پہلے سے ہی اس کو جو ہے پروپالی کیا جا رہا ہے کرنے کی ضرورت بھی اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو بچانا ہے تو تمام ان چیزوں کو ان گائیڈ لینز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جس پر لگاتار چرچا رہی ہیں جس طرح سے کہا بھی جا رہا ہے یہ انلوک آپ کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے کرونا کی چین کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے اس لیے لوگوں کو ماسک پہنا آنیوار ہے اور سوشل ڈسنسنگ کا بھی لوگ پارلن کرتے رہے لیکن ویکسین کی بات ہم کر رہے تھے دکٹر آدش تو میں ذکر کرنا چاہوں گی نووہ ویکس کا جس ویکسین کو بھارت میں لانچنگ کی پرکریہ چل رہی ہے حالانکہ ابھی امریکہ میں انتظار چل رہا ہے لیکن بھارت میں لانچنگیں تیاری کی جاری کیونکہ کافی زیادہ کارگر مانی جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے نووہ ویکسین کیا کرونا کے لیے کافی زیادہ کارگر ثابت ہوگی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے اس کو ہمارے سائنٹس اس پہ سرچ کر رہے ہیں وہاں پہ اس جیس کو پایا گیا کہ اس کے کافی زیادہ مونوکونل ویکسین کے دوارہ اس میں کافی زیادہ ریجسٹنٹ پاور ہماری باڈی میں آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کئی گناہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہمارے ہاں کو ویکسین کو بھی سیڈل ویکسین اور یہ اس پرطیق جو ہے بیکسین جو آ رہی ہے یہ ابھی جو ہے یہ ابھی آئی نہیں ہے یہ جو دو ویکسین چل رہی ہیں ان کی کمپریزن میں جو اس کا جو کہہ سکتے ہو ٹرائل پاور جو ہے وہ زیادہ ہے اور کافی زیادہ دن تک اثر کر سکتا ہے اس لئے اس کو جو ہے سوچا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے لوگوں میں جب دیا جائے گا تو اس کا اثر جو ہے جیادہ لمبے سمیت تک بنا رہے ہیں اور تاکہ لوگ جو ہے اس بیماری سے جو ہے دوبارہ گرسین نہ ہو اس لئے جو ہے اس کو لانے کا جو ہے ہمارے پردار نہ دیں گے گرسر کرنے کی ضرورت ہے وقت نہیں ہے میرے پاس وقت ہی کمی ہے لیکن یہ جو ویکسینز نہیں آ رہی ہیں اس پر لگتار میوٹینٹ بھی ڈاکٹر آدھر شاہب میں دیکھے ہیں بدل رہے ہوں گے تو میں بس ایک ریویو چاہوں گے کیا ان نئے میوٹینٹس کے برابر ہی ہے کیونکہ کیریکٹر سکس جو پرانے کرونا کی ہے اس کے ادھار پر ہم ویکسین بنا رہے ہیں جو ویرینٹ آ رہے ہیں اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے تو کیا اس پر بھی اتنی ہی کارگر یہ ویکسین ثابت ہوں گی بلکو صحیح کر رہا ہے لیکن جن لوگوں میں یہ ویکسینز لگائے جا رہے ہیں پہلے جیسے ڈیتھ کے کیسز زیادہ دیکھنے کو ملتے تھے اب جو ہے ڈیتھ کے کیسز جو ہے کم دیکھنے کو ملتے ہیں مدر انسان اس سے جو پرابیت تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی موت نہیں ہوگی اس کو ہم کیور کر سکتے ہیں بعد میں بچا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جیسے ہم چھاتا لے کے چلتے ہیں باریس کو روک تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس کی بہوچھارے تو ہمارے پر آئیں گے لیکن اتنا پانی نہیں گرے گا تو ویکسینز ویسے ہی ہمارے اندر کام کرے گا اور دیکھو سائنس میں کیا ہوتا یہ جو بیوٹیشن جیسے جین میں یہ جو بیوٹیشن آ رہا وہ جین میں آ رہا ہے جین جو ہوتی ہے ایک بہت small جو ہوتی ہے quantity ہوتی ہے کہہ سکتے ہو ہمارے جو ہے تو انوانسک کی اس کے دوارہ جو ہمارے اس میں چینجز دیکھنے کو ملے ہیں ویسے ویسے سائنٹیس جو ہے اس پہ جو ہے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس پہ حساب سے میڈیسینز کو پرپیر کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ سرشتی کا نیام ہے کیونکہ یہ ویرسز اور یہ ساری چیزیں یہ سوطہ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ self replication ہوتا ہے اس پہ کسی کا بھی control نہیں کیا جا سکتا ہے تو سائنٹیس جو ہے اس کی بھی ایک limitations ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں اس حساب سے اپنے آپ کو اس کے اکورڈنگ کوسس کر رہا ہے کہ پوری اس پہ نجات پائی جائے ملکل ڈاکٹر رادش بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اور لگاتار ہم آپ کو افغت کر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے نئے میوٹنٹ کی بات ہو رہی ہے ڈلٹا پلس آ گیا ہے اس کو لے کر بھی اب بھارت بھی کتنی اثر دار ہے کتنا یہ زیادہ خطرناک ہے اس پر ہم نے چرچہ کی فلال کے لیے بس اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے دیش اور دنیا کی تمام خاص قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے بنے رہیے میں ایسا در دیکھتے رہیے پرانٹی یہ